ایک یہ کہ آدمی دنیا کے لیے کوشش کرے لیکن اس کے ذہن میں اس کا گول اس کا مقصد ٹارگٹ آخرت ہو آخرت کو ذہن میں رکھ کے دنیا کے پیچھے بھاگے آخرت ہمیشہ نمبر ایک پر رہے وہ کہیں بھی کمارا ہے جا رہا ہے یہاں ڈیلنگ کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے لیکن آخرت اس کے ذہن میں ہے اگر آخرت کو نقصان پہنچانے والی چیز آئی رک آگے نہیں جاؤں کیوں آخرت برباد ہو جائے گی اسی کا نام ہے کہ آدمی آخرت کی فکر اس کو ہے تو اس کا علاج ہے کہ آدمی فکر آخرت کی رکھے اور دنیا کمائے کوئی مسئلہ نہیں سکون آئے گا نبی کا فرمان ہے آپ دیکھیں ترمیزی کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الاخرہ تحمہو کہ جس کی سوچ جس کی فکر جس کا مقصد آخرت ہو جائے وہ دنیا کمارا ہے بھاگ رہا ہے کوچز کر رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں ہمیشہ آخرت گھومتی رہتی ہے آخرت سوار اس کے ذہن میں ہمیشہ آخرت رہتی ہے تو جس کی فکر اور سوچ آخرت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تین کام اس کے لئے کرتا ہے اتنا صرف ذہن میں بنا لینا کہ آخرت برباد نہیں ہونا چاہیے میں آخرت کو برباد کر کے کوئی کام نہیں کروں گا ٹھیک ہے فائدہ بہت ہے نہیں کرنا چاہیے ایسا فائدہ نہیں چاہیے اس میں حرام ہوں نہیں کرنا ہے اللہ کو ناراض کر کے میں کوئی کام نہیں کروں کیونکہ اس کو ناراض کر دیا تو یہ آدمی فکر آخرت کی ہو جائے تو نبی فرماتے ہیں اللہ تین کام اس کے لئے کرتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مالداری ڈال دیتا ہے جالاللہ غناؤ فی قلبہ اللہ اس کے دل میں غنہ بھر دیتا ہے اس کا دل اللہ مالدار کر دیتا ہے کیونکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے تو اللہ اس کے دل میں مالداری بھر دیتا ہے یعنی اس کا دل مالدار ہو جاتا ہے کتنا بھی کمائے اگرم بلکل مطمئن رہتا ہے مطمئن رہتا ہے اگرم تو دل مالدار ہو جاتا ہے نمبر دو وَجَمْعَ لَهُ شَمْ لَهُ اللہ اس کے حالات درست کر دیتا ہے اس کے حالات اللہ درست کر دیتا ہے بکھرے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے سارے کوئی کام پینڈنگ نہیں ساب کہیں ایسا نہیں کہ یہاں کام رکا ہوا ہے اس کے سارے معاملات اللہ درست جمع کر دیتا ہے ایک اٹھا کر دیتا ہے وہ سوتا ہے رات میں تو کوئی ایسا کام نہیں کہ ٹینشن ہوں ہاں یارے کام پڑا رہ گیا یہاں یہ ٹینشن اللہ اس کے سارے کام کو بنا دیتا ہے جمع کر دیتا ہے اور نمبر تین آپ فرماتے ہیں وَعَتَتْهُ الدُنِيَا وَحِيَ رَاغِمَا دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آتی ہے اس کے پاس دنیا زلیل ہو کر کے آتی ہے کیونکہ جتنا لکھا ہے اس کے پاس تو آنا ہی آنا ہے وہ تو کوئی چھین سکتا نہیں وہ تو آنا ہی آنا ہے دنیا اس کے پاس تو زلیل ہو کر آتی ہے تو فکر آخرت کی بنا کے دنیا کے کوشش کرتا ہے یہ تین کام اللہ اس کے لئے کرتا ہے اور آپ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الدُنِيَا حَمَّهُ اور جس کی سوچ صرف دنیا کی ہو جائے صبح سے لے کے شام تک اس کی نگاہ میں صرف دنیا ہے وہ دنیا کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دم پاگل دیوانہ صرف دنیا کے لئے کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کوئی آخرت نہیں کوئی اللہ ناراض کچھ بھی نہیں صرف دنیا اس کا مقصد ہے ملنا چاہیے چاہے کہیں سے بھی ملے آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے جس کی فکر دنیا کی ہو جاتی ہے آپ فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین آئی نہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقیری ڈال دیتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر دیکھتا ہے چاہے اس کے پاس کروڑوں ہوں گے لیکن اپنے آپ کو گریب سمجھیں میرے پاس کم ہے یہی تو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے غینا چھین لیا اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر دیکھتا ہے اس لیے بھاگتا ہے وہ بھاگتا رہتا ہے کیوں یہ اللہ کا حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے آنکھ میں اس کو فقیر بنا دیں ہمیشہ کتنا بھی اس کے پاس ہے کبھی بہت کم ہے کم ہی دیکھتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان فقیری ڈال دیتا ہے نمبر دو اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے وہ فرقہ لہو شم شم لہو اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے بکھیر دیتا ہے مطلب یہاں کام پینڈنگ پڑا ہے وہاں پڑا ہے وہاں کیس چلتا ہے وہاں چلتا ہے ابھی یہ حال نہیں ہوا دوسرا کیس ہو گیا مطلب معاملہ بکھرا ہوا ہے بکھرا معاملہ ہے وہاں کوٹ میں چلتا ہے تو وہاں چلتا ہے تو ادھر کوئی معاملہ بھسا ہوا تو ادھر یعنی اس کے معاملات بکھ رہی ہیں معاملہ اللہ بکھیر دیتا وہ اور معاملے کا بکھرنا بے سکونی ہے آدمی کو ٹینشن لگا رہتا ہے تو اللہ معاملات کو بکھیر دیتا ہے اس کے اور نمبر تین دنیا اتنے ہی ملتی ہے جتنا مقدر میں تھا تو پہلے والے کو بھی اتنے ہی ملتی اور اس کو بھی اتنے ہی ملے گا اتنی محنت کرنے صبح سے لے کے شام تک بھاگنے کے باوجود بھی اتنے ہی ملا جتنا لکھا تھا لیکن کیا برباد ہو گئی آخرت برباد ہو گئی اس کے چلی گئی تو یہ اس کا علاج ہے کہ دنیا کمانا چاہیے بھاگنا چاہیے لیکن آخرت کو مقصد بنا کے بھاگنا چاہیے کہاں رکنا ہے بھاگتے بھاگتے کہاں ہی سٹاپ کرنا ہے کہاں رکنا ہے آگے نہیں بڑھنا اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت جہاں برباد ہو گئی نہیں